نو نہیں دوستو کسی کو اگر منع کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ایک تھپڑ مارنا ہے صرف اس کو یہ بتانا ہے یا ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے نا بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور دوسری بات کہیں لوگ نا ہی نہیں بول پاتے دیکھ لیں گے اچھا چلو کر لیں گے اس طریقے سے ٹالتے ہیں ہاف اڈیڈلی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشانی بھگتتے ہیں اور دوسرے انسان کو بھی پریشانی بھگتنی پڑتی ہے کیونکہ ultimately کوئی نہ کوئی ڈسپیوٹ پڑ جاتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کسی کو نہ بولنا ہے منع کرنا ہے تو کیسے کیا جائے دوستو سب سے پہلے آپ نے اس انسان کو ایک ریزن دینا ہے کیونکہ آپ کو کام نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر پاؤگے اگر آپ کا بوس آپ پہ پر پریشانی ڈالنا ہے آپ پہلے ہی بہت کام کر چکے ہو ورکلوڈ زیادہ ہے اور زیادہ پریشانی ڈال رہے ہیں تو سپشٹ ہو کہ ان کو بول دوگی سر میڈم مجھ پہ پہلے ہی اتنا لوڈ ہے کہ میں اس کام کے ساتھ جسٹس نہیں کر پاؤں گا اس لئے پلیز آپ مجھے پرانے والا کام کمپلیٹ کرنے تو یہ لوڈ مجھ پہ مٹ ڈالوں یا کوئی بھی آپ سے کوئی چیز کہتا ہے کوئی کام کرنے کو کہتا ہے آپ نے منع کرنا ہے ایک ریزن ان کو دے دو کیونکہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے اس کے بعد ضرورت لگے تو دوسرے انسان سے یہ بول دو کہ میں نے آپ کی انسلٹ نہیں کیے اس کو بیستی کی طرح نہ لیں میں اس کام کو کرنے کے لئے سکشم نہیں ہوں میں نہیں کر پاؤں گا میرے کچھ کارن ہے اس لئے میں نے منع کیا ہے اس کو پرسنلی نہ لیں ایسا بولنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا دوسرے انسان کو بیٹر فیل ہوگا جو ان کی ایگو ہٹ ہوئی ہے آپ کے نام بولنے سے وہ کچھ حد تک صحیح ہو جائے گی تو دوستو سیمپل شبدوں میں بول دو میں معافی چاہتا ہوں یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا سوری آئی کانٹ ڈو دس آپ کو فرم بھی ہونا پڑے گا سٹرونگ ہو کے بھی بولنا پڑے گا یہ نہیں کہ دیکھ لیں گے اچھا کر لوں گا ایسے نہیں نا بولنا ہے تو اس پرش شبدوں میں نا بولنا ہے اور رسپیکٹ فولی بولنا ہے ہتوڑا نہیں مارنا نہیں میں نہیں کروں گا ایسے نہیں بولنا نہیں یہ کام میں نہیں کر پاؤں گا آنکھوں میں دیکھ کے رسپیکٹ فولی اپنی بات کہہ دو اگلی بات آتی ہے کہ آپ کو بہت برا لگتا ہے کہ آپ کسی کو منع کر رہے ہو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہرٹ محسوس کریں گے آپ ان سے امبیتائیز کرتے ہو تو دوستو اس میں دکھ محسوس کرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے ہر انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے باؤنڈری ہوتی ہے اور اپنا من ہوتا ہے اس کے بیانڈ جا کے زبردستی ہمیں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس کام کے ساتھ جسٹیفائے نہیں کر پائیں گے اچھے سے نہیں کر پائیں گے بعد میں کوئی ڈسپیوٹ پڑے گا پریشانی ہوگی تو بھی ریلیشنشپ خراب ہوگا کمپلیکسٹیز بڑھ جائیں گی جو لوگ شروع میں ہی سپشت ہو کے منہ کر دیتے ہیں ان کو یہ کمپلیکسٹیز نہیں جھلنی پڑتی اور اتنی زیادہ فرسٹریشن جو بات میں ہوتی ہے اس سے بھی بچ جاتا ہے ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا دوستو ویسے تو یہ ناشب بڑا نیگٹیف سا ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے یہ ایک شب آپ کو آنے والے لمبے سمیں میں پریشانیوں سے بچا دیتا ہے بولنے میں پریشانی ضرور ہوتی ہے بورا ضرور لگتا ہے لیکن بہت سارا ٹائم بچا دیتا ہے بہت سارے ایفرٹس بچا دیتا ہے پریشانیاں بچا دیتا ہے اور آپ اس میں کچھ بھی گلت نہیں کر رہے ہو اس بات کا احساس کر لو اور دوستو اینڈ میں ایک بات اور بولوں گا سپیشلی پروپوزلز کے لیے کسی انسان نے آپ کو پروپوز کرا I love you بولا آپ کے پاس تین آپشن ہے یا تو آپ ایکسپٹ کر لو یا آپ فیوچر کے اوپر ٹال دو آپ شور ہی نہیں ہو اور تیسرا آپشن ہے کہ آپ شور ہو کہ آپ کو اس انسان کے ساتھ کسی بھی کارن وش ریلیشنشپ میں نہیں آنا ویسے میں پروپوزل کی بات کر رہا ہوں اور کوئی بھی آفر ہو جہاں پہ آپ کو کبھی بھی اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے تو آپ نے یہ بات کلیرلی رسپیکٹ فولی منشن کرنی ہے سوری میں اس ریلیشنشپ میں نہیں آسکتا میرے کچھ کارن ہے یہ ریلیشنشپ کبھی بھی possible نہیں ہو سکتا میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی رسپیکٹ فولی میری بھاوناوں کا آدھر کروگے اور آگے سے اس بارے میں کوئی بھی discussion نہیں کروگے یہ اس تحتی کے لیے جہاں آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو ہاں نہیں بولنی ہاں بولنے کا کوئی scope ہی نہیں ہے بس اتنا ہی کہہ رہا ہے thank you دوستو